سبیر خان جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹاک آپ سنائے جی میں ایسے ہی ہوں کیا حال ہے میرے حال بالکل اچھے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ لیکن مسلمانوں کے حال بالکل اچھے نہیں آپ رو بھی رہی تھی ان کے اوپر ہاں ہاں میں نے تو بٹا یہی پڑھا ہوا ہے میں تو ان کے حال پر روتی ہی رہتی ہوں میں کیا کروں اور بڑے گالیاں نکالتے ہیں میں نے تو آج دیکھا ہے ہاں تو وہ تو آپ کے قرآن میں لکھا ہے کافروں کو خنزیر بولو حرام زیادہ بولو تو وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں بالکل وہی جو ان کو پورا سبق پڑھایا گیا گھروں میں دیکھیں نا میں تو بٹا لے دی ہوں اللہ میاں نور ختم کر دیتا ہے میرے چہرے سے میں تو بٹا ہاتھ آتی ہوں دیکھو كتنی brightness ہو جاتی ہے یہاں اللہ میاں چاہتا نہیں کہ میں تو بٹا لوں یہ دیکھو کالی کالی ہو جاتی ہوں ہاں بلکل contrast نہیں ملتا اللہ میاں چاہتا نہیں ہے کہ میں تو بٹا پہنوں وہ بھی white والا اللہ میاں چاہتا نہیں ہے جو بلکل میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میلہ کرے چینج آجائے ان کے اندر جو سوچنے سمجھنے والی صلاحیت نہیں ہے جو ختم ہو چکی ہے وہ ان کے اندر آجائے اور ان کی خوراک بہت ہی غلیز قسم کی خوراک ہے سارا دن گوش کھاتے ہیں سارا دن پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں اور جس طرح ویسٹ کی خوراک ہے جس طرح دوسرے پور کو ہٹا کے تو میں کہتا ہوں کہ ان میں تھوڑا چینج آجائے تاکہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے خوراک کا ایسے وہ اتنا کچھ ہے ہاں گوشت یہ لوگ کھاتے ہیں گوشت دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں نہیں کہنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیر ہے گوشت نہ کھائیں ٹھیک گوشت کھائیں لیکن جس طرح کا ان کے گھروں میں فریز کیا ہوا گوشت پڑا ہوتا ہے پھر اس کو سیدھا ڈیریکٹ ککر میں ڈال دیتے ہیں کس لیے کہ بھئی خون طاقت دیتا ہے اس کے اندر سے جو خون ہے اس کو نہیں نکالنا چاہیے وہ گندگی جو ہے اس کو صاف نہیں کرنا چاہیے یہ تو طاقت والی چیز ہے نہیں نہیں تو بڑی نکال دیتے ہیں مسلمان تو زبا کر کے خون ٹرین کرتے ہیں پھر ہی کھاتے ہیں نہیں نہیں جب فریز آپ نے شاید فریز کیا ہوا نہیں کھایا فریز کیا ہوا جو ہوتا ہے نا اس میں سے پانی نکلتا ہے جب وہ تھوڑا گرم ہو جاتا ہے یا اس کو ککر میں ڈالتے ہیں تو یہ گند نکالے بغیر اس کو پکا دیتے ہیں اکثر گھروں میں اس طرح بنتا ہے نا تو اس میں بڑی بدبو ہوتی ہے کھانے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے ہم لوگ اور ہمیں کافی مسلمانوں کو جانتی ہوں ایسا بات نہیں ہے مسلمانوں میں ایکچلی جب آپ حلال کرتے ہو تو وہ گلہ اسی سے کٹتا ہے وہ سارا خون جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں اس کا نہیں کہہ رہا وہ جب فریش سنے سنے نا حلال کھانا پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس میں ڈیفرنٹس آتا ہے ٹیسٹ میں نہیں نہیں اس کا نہیں کہہ رہا اس کا نہیں کہہ رہا وہ تو ٹھیک ہے آپ میری بات نہیں سمجھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ حلال ہو جاتا ہے جب اس کو زیبہ کر کے اس کا گوشت نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم فریش پکاؤ تو پھر مسئلہ نہیں ہے جب یہ فریز کر دیتی ہے فریز کیا وہ گوشت صحیح نہیں بناتے کیونکہ اس میں خون وغیرہ شامل ہو جاتا ہے جب فریز ہوتا ہے گوشت تو اس کو جب تک دھوئے نہیں میں خود بنا چکی ہوں میں فریز کرتی ہوں اپنے میٹ سارا میں فریز کرتی ہوں اور اس کو پھر جب آپ تھو آؤٹ کرتے ہو جب کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو آپ رکھو گے اور اس کو چیسے فور ایکزمپل آپ پانی کی بوتل لے لو سیل کی آپ فریز کر دو اور پھر نکال کے باہر رکھو اس کے باہر مویسٹر آنا شروع ہو جاتا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں پکائے نا اوبال کے خیر ہے جو چیز بناتے ہیں پلاو بناتے ہیں گوش بناتے ہیں کڑائی بناتے ہیں تو جب تک اوبال ہوگے نہیں وہ فریز کی ہوا گوش اس میں سے بو آتی ہے ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا کھانے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا مگر اس میں کوئی ایسی وہ ہے میں بھی ان لوگوں نے صحیح بنایا ہے نہیں ہوگا نہیں میں میٹ کے معاملے میں تو بکرے کا گوش کھاتی نہیں ہوں پہلی دبا مجھے ہمک آتی ہے چکن بھی میں باہر چائنیز وغیرہ ہوں مجھے ہمک آتی ہے خادہ ہمک میں ہلال فریز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اب میں ہمک نہیں آتی ہے جیسے نکال دیتی ہے ایک رات پہلے نکال کے میں اس کو باہر رکھتی ہوں تا کہ وہ پگل جائے جو ملٹ ہو جاتا ہے پھر میں پکا لیتے ہوں ملٹ ہو جائے اگر آپ ڈال دیتے ہو ایک ہمک آتا ہے اسی بات نہیں ہے مگر اگر آپ پہلے ایک فریز ہوئی چیز کو unfreeze کرو اور پھر دوبارہ فریز کر دو نا وہ healthy نہیں ہوتا ہے یعنی وہ ہی تو کرتے ہیں وہ healthy نہیں ہوتا ہے چلے آگے چلتے ہیں سبیر جی thank you so much I hope تھوڑی جو misunderstanding سی وہ آپ کے میں نے clear کی